ہندی میں ایک محابرہ ہے تو ڈال ڈال میں پات پات اور کچھ ایسا ہی کھیل چل رہا ہے ان سی بی اور ریا چکرورتی کے لائر ستیش مانے شندے کے بیچ یہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ستیش مانے شندے نے ریا چکرورتی کی زمانہ دیا چکا میں اس بات کو لکھا تھا کہ اگر سوشان سنگھ راجپوتھ والے معاملے کو لے کر ان سی بی جانچ کر رہی ہے تو ریا چکرورتی کی گرفتاری گیر کانونی ہے کیونکہ سوشان سنگھ راجپوتھ معاملے میں کسی بھی طریقے کی جانچ کرنے کا دکار صرف اور صرف سی بی آئی کو ہے آج اس زمانہ تھی آچکا کی سنوائی ہونی ہے اور آج سے ایک دن پہلے یعنی کل رات ان سی بی نے ایک ایفیڈیوٹ فائل کر دیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ان سی بی نے اس بات کا جواب دینے کے لیے ریا چکرورتی کو دو ایف آئی آر میں نامزت کر دیا ہے ایک تو وہ ایف آئی آر ہے جس میں سوشان سنگھ راجپوتھ معاملے کے تحت جانچ چل رہی ہے اور اس کا نمبر ہے سکسین بائی ٹوینٹی ٹوینٹی اس کے علاوہ ریا چکرورتی کو ففٹین بائی ٹوینٹی ٹوینٹی میں بھی نامزت کیا گیا ہے اور یہ وہ ایف آئی آر ہے جس میں دپکا بادکون کا بھی نام ہے اور یہ پورا معاملہ سوشان سنگھ راجپوتھ سے جڑا ہوا تو نہیں ہے لیکن بولیوڈ میں ڈرکس کے ریکٹ سے جڑا ہوا ہے تو ایسے میں اگر عطالت یہ کہتی ہے کہ ریا چکرورتی کو ریا کیا جائے کیونکہ ریا چکرورتی پر کاروائی کرنے کا دیکھا کیونکہ وہ سوشان سنگھ راجپوتھ معاملے میں آروپی ہیں صرف صرف سی وی آئی کو ہے تو ایسے میں ان سی بھی اپنا پکش یہ رکھے گی کہ انہوں نے ریا کو دو الگ الگ معاملوں میں نامزت کیا ہے یعنی سوشان سنگھ راجپوتھ والے معاملے میں تو ہیں ہی اس کے علاوہ جو دوسری ایف آئی آئی ہے 15 by 2020 تو اس بار ان سی بھی پوری طرح سے تیار ہے کہ کسی بھی طرح شاوک اور ریا ان کی رہائی نہ ہو پائے اب آپ دیکھئے کہ ایک طرح سے پورا کھیل چل رہا ہے کھینچتان چل رہی ہے ریا چکرورتی کے لائر چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو جیل سے باہر نکال لیا جائے لیکن ان سی بھی لگی ہوئی ہے ان سی بھی نے اس بات کی بھی پوری ریاری کر لی ہے کہ اگر عدالت میں معاملہ یہ آتا ہے کہ اس پورے معاملے میں سی بی آئی کو آنا چاہیے ان سی بھی کیسے گرفتاری کر رہی ہے تو ان سی بھی نے پھر ایک اور معاملہ کی تیار رکھا ہے تو آج دیکھتے ہیں عدالت میں کیا ہوتا ہے آج کا دن کافی مہتر پور ہے اور آگے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا میں آپ کو دینے آتا رہوں گا